ویلکم گائرز آج ہم دیکھیں گے ملٹی لیور انہیریٹنس کو نہ کہ ملٹی پر انہیریٹنس کو ہمارے پاس ایک کلاس اے ہوتی ہے وہ کلاس اے ہماری کلاس بی جو ہے ایکسٹنٹ کرتی ہے تو کلاس اے سوپر کلاس بن جاتی ہے کلاس بی کے لیے اور جو کلاس بی ہے وہ چائلڈ کلاس بن جاتی ہے کلاس اے کے لیے اور اگر ایک کلاس سی ایکسٹنٹ کرتی ہے کلاس بی کو تو کلاس بی سوپر کلاس بن جاتی ہے کلاس سی کے لیے اور کلاس سی جو ہے وہ سب کلاس بن جاتی ہے کلاس بی کے لیے تو ہمارے پاس انہیریٹنس اے سے بی اور بی سے سی مطلب اے جو ہے وہ گرینڈ فادر بی فادر اور سی جو ہے وہ چائلڈ ہو جاتا ہے اب ہم اس ڈیریکٹری کو ویو سٹوڈیو کوٹ کے اندر اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم ایک نیو فائل کریٹ کر لیتے ہیں جس کا نام ہم رکھیں گے ملٹی لیول انہیریٹنس ڈاٹ جابا تو اس فائل کے اندر ہمارے پاس تین کلاس ہوں گی ایک گرینڈ فادر ایک فادر اور ایک چائلڈ تو اس پوز ہماری گرینڈ فادر کلاس جو ہے وہ ہماری شیپ کلاس ہے تو ٹائپ کریں گے کلاس شیپ اور اس کے اندر ہم ایک میترڈ کر لیں گے اپنا وائیڈ ڈسپلی یہ ہمیں ایک کلاس کا نام ڈسپلی کر دے گا تو سسٹم ڈاٹ آو ڈاٹ پرنٹ آلن اور یہاں پر لکھ دیتے ہیں اٹس اور اسے پھر ہم کنکارٹینٹ کر لیں گے اٹس اور کنکارٹینٹ ہو گیا ہے اور یہاں پر ہم لکھ دیں گے ڈس ڈاٹ گٹ کلاس تو کلاس لکھتے ہیں ہمیں فنکشن آگیا ڈاٹ گٹ نیم تو اب یا تو یہی کلاس کا اوبجیکٹ یا کسی اور کلاس کا اوبجیکٹ اگر اس فنکشن کو کال کرے گا تو اس کلاس کا نام ریٹرن کر دے گا تو گٹ کلاس اور گٹ نیم تو یہ ایکچلی اس کا جو ریٹرن ہوتا ہے ہمارے پاس وہ سٹرنگ میں ہوتا ہے تو کنکارٹینٹ ہو کے اور حال ایک سٹرنگ ہی بن کے ہمیں ڈسپلی ہو جائے گی یہاں پر ہمیں اور کلاس بنا لیتے ہیں تو کلاس سکوئر یہ ہمارے پاس ایک اچھلی ایک سب کلاس ہوگی اور یہاں پر ایک فنکشن بنا لیتے ہیں پہلے وائڈ ایریا کا جو کہ ہمیں سمپلی سکرین پر برنٹ کر دے گا کہ ایریا اس کلکولیٹڈ سو سسٹم ڈاٹ آوٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن اور یہاں پر ہم ایک سٹرنگ پاس کر دیں گے ایریا کلکولیٹڈ اور یہ کلاس ہماری ایکسٹینٹ کرے گی ہماری شیپ کلاس کو تم یہاں پر ٹائٹ کر لیں گے ایکسٹینٹ شیپ یہ تو بن گی ہمارے پاس یہ یہاں پر ہمارے پاس سنگل انہیریٹمس پرو فارم ہوگی اب ملٹی لیول کے لیے ہمیں ایک اور کلاس کریٹ کرنی پڑے گی یہاں پر اب ہم ایک اور کلاس کریٹ کر لیتے ہیں کلاس کیوب اور یہ ہمارے پاس اس کیوب کا والیوم کلکولیٹ کر دے گا تو وائڈ والیوم اور یہ ہمیں سسٹم پر یہ سکرین پر پرنٹ آؤٹ کروا دے گا کہ ہمارے پاس والیوم کلکولیٹ ہو گیا ہے تو سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ الین اور یہاں پر ہم پھر سے ایک سٹرنگ پاس کر دیں گے اور وہ ہو جائے گا والیوم کلکولیٹڈ اب یہ کلاس ہماری سکوئر کلاس کو ایکسٹینٹ کرے گی جو جو کہ اس کی فادر کلاس ہو جائے گی اور جو شیپ کلاس ہے وہ کیوب کلاس کی گرینڈ فادر کلاس ہو جائے گی تو کیوب ایکسٹینٹ سکوئر تو اب یہاں پر ایکچلی ہوا کیا کہ ہماری جو شیپ کلاس تھی اس کو ایکسٹینٹ کر لیا ہماری سکوئر کلاس میں اور جو سکوئر کلاس تھی اس کو ایکسٹینٹ کر لیا ہماری کیوب کلاس میں تو شیپ جو ہے وہ گرینڈ فادر کلاس سکوئر جو ہے وہ فادر کلاس اور کیوب جو ہے وہ چالد کلاس تو یہاں پر کیا ہو گیا ملٹی لیول انہیریٹنس ملٹی پل انہیریٹنس جاوا میں ہمارے پاس ہولڈ نہیں کرتی تو ہم ویسے چلتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر ہم یہاں پر ہم ایک کلاس کر لیتے ہیں ملٹی لیول انہیریٹنس کے نام سے جس کے اندر ہم اپنا مین فنکشن لکھیں گے سو مین اینٹر اور اس کلاس کے اندر ہم اپنا کوڈ ایکسیکیوٹ کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر ٹائپ کریں گے کیوب پھر سے ہم ٹائپ کر لیں گے کیوب اس ایکول ڈو نیو کیوب اب جو ہے کلاس کا اوبجیکٹ جو اوبجیکٹ ہے اس کا سی سمال ہے تو کیوب ڈاٹ ڈسپلی کیوب ڈاٹ ایریا اور کیوب ڈاٹ والیم اب کیوب کلاس کے اندر اوپر دونوں پرنٹ کلاس کے میتھرڈ موجود ہیں تو کیا ہرہی ہے کہ ڈسپلی میتھڈ ہے وہ اینہیریٹنس ہو رہا ہے اسکی گرننٹ فائدر کلاس سے جو کہ شیپ ہے اور جو enclosure والیم ہے جو کلاس وہ خود ہائے کر دیا ہے تو یہاں پہ شائل کلاس لکھ لیتے ہیں تو اس کو اب رن کر کے دیکھتے ہیں ٹرمینل کو ذرا بڑھا کر لیا اور یہاں پہ ایکزیکیوٹ اب دیکھیں اٹس کیوب ایریہ کلکولیٹڈ اور والیوم کلکولیٹڈ اب یہ تینوں ہمارے پاس ایکزیکیوٹ ہوگے مطلب ملٹی لیول انہیٹنس ہمارے پاس پروفارم ہوئی ہے اب اٹس کیوب کیسے آیا تو اس پہ میں پہلے بات کر چکے ہوں لیکن ایک پہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو کیوب تھا جو دس ہے اس نے کیوب کو ریفر کیا کیوب ڈاٹ گیٹ کلاس ڈاٹ گیٹ نیم وہ کیوب کے اندر آ چکا ہے تو اس لیے اس نے کیوب کو ریٹن کیا کہ یہ جو کلاس ہے وہ کیوب ہے جبکہ یہ فنکشن جو ہے ہمارے گرینڈ فاردر کلاس میں کریٹ کیا گیا ہے this was for today see you in the next video